احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عابدی عظیم کریم مقدس معتر بارکات اندر گلدستہ اقیدت و محبت ارض کرند و بعد گرامی قدر حضرات سامین زویل تشام بزرگو سنگیو ساتھیو بچیو رب علم یزلدہ بڑائی شکر ہے کہ جس رب علم یزلدہ سانو ساتھی زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر جمعت المبارک دیا عظیم بہارا عطا فرمائیا اس جتنا بھی رب علم یزلدہ شکر ادا کریے کام میں گرامی قدر حضرات آج دا ٹوپک آج دا موضوع ساڑھے عقیدہ آل سنت و جماعت دی ترجمانی دے حوال دے نال بہت ہی اہم بہت ہی امپورٹڈ اور بہت ہی امیہ تاندہ حاملے اس واسے گھران دے اندر میریان باپردہ ماما بہنا اور مسجد دی رونک بنن والے یا بن جانگے میرے بزرگ جوان بچے پوری تقریر نو بالعموم اور ابتدائی گلنا بالخصوص بڑی توجہ دینا بڑے ہی انہی ماک دے نال ساماد کرنیاں نے انشاءاللہ العزیز جدو تسان آج دی گفتگونوں سن سو تے اپنے سننی ہون تے فخر کر سو کہ رب اللہم یہ زلدہ بڑا ہی فضل ہے کہ رب اللہم یہ زلدہ سانو عقیدہ عطاقیدہ تے عقیدہ اہل سننہ و جمادہ عوالہ عطاقیدہ اس بور فتن دور دے اندر ہر پاسے فتنیاں نے موں کھولیا جدر بھی ویکھو ہر پاسے فتنہ ہی فتنہ ہے جیڑے بندے نویں چھیڑ کے وے کو کہن ڈا میں سچا بار کی با سارے بھیڑے تے جھوٹھے نے جی باکی سارے جھوٹھے نے میں کہا گل تیری بھی سٹھے نالی نہیں ہے گی گل تیری بھی سٹھے نالی نہیں ہے گی تو جو گل کردہ پہ ہیں کہ ہوں اپنے آپنو سچے ہی لگنے لیکن میں آکھاں گا سجنا ساتھ یہ اور مکھنا اور پیاریا ہر بندہ اپنے آپنو سچا کہیں گا ہے ہر جماعت والا ہر گروہ والا ہر عقیدے والا بندہ کہیں گا ہے جی میں سچا میرا عقیدہ سچا میرے عقیدے دا ریپریزنٹڈ سچا نمائندہ سچا میں کہا نا تیری من نا میری من نا تو سچا تے نا میں سچا سچا ہوئی ہے جنہو اللہ دا قرآن کوئے یا سونے نبیدہ فرمان کوئے سچا ہوئی ہے جنہو اللہ دا قرآن کوئے بھی آ سچے نے یا سونے نبیدہ فرمان کوئے جی آ سچا کسے نے اپنے آپنوں سچا ثابت کرنواز سے صحابہ اکبار دی ذات تبرہ کیتا گالم گلوچ کیتا کسے نے حضور دی آل بیعت دی ذات تے انگوشت اعتراض اٹھایا اور کسے نے خود ذات مصطفیٰ تے اعتراض اٹھایا مائق سنی تے نو مبارک ہوئے تو نہ حضور دی آل بیعت دے ہوتے کوئی اعتراض کرے نہ حضور دے اصحاب دے کوئی اعتراض کرے نہ انبیاء اکرام دی ذات تے تبرہ بازی کرے گستاخی کرے اور نہ ہی حضور دی امت دے ولیاں دے ہوتے کوئی اعتراض کرے ہر بندہ کہیں دے جی میں سچا ماں میرا قیدہ سچا میرا سوچ میری فکر سچی میں کہاں بھی سچا تھے اوہ یہ جنہوں اللہ دا قرآن کہہ دے بھی سچا یہ سونے نبی دا فرمان بھی کہہ دے سچا اسی کہنے ہاں جنی دیر تک لجبال سونے کریم نبی دی محبت سینے ویچ نہ ہوئے دل ویچ نہ ہوئے جتنیاں مرضی بندہ ایبادتاں کردہ رہو ہے اپنیاں ایبادتاں ویچ کامیاب نہیں ہو شکدہ جنی دیر تک عائش کے مصطفاد ویچ اپنے آپنوں مگن نہ کر لگئے کسے نے کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ مر کے مر کے مٹی ہوگے کسے نے کہا جی حضورت صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زاری وشالت بات اس طرح ہوگے اس طرح ہوگے بعض تے بدبخت اتھے تک پہنچ گئے پھر اپنے آپنوں کہیں سچا اتھے تک پہنچ گئے آن دینے جی نبی دا نماز ویچ خیال آ جائے نماز جوٹ جان دی ہے کتاب دا میں حوالہ دین لگا کوئی آنکھ ہے نہ بھئی اپنے کنوئی مولوی نگل کر دیتی ہے کتاب دا نہ آئے سیرات مستقیم میرے مشلق میرے عقید دی ریپریزنٹڈ نہیں نمائندہ ہے نہیں کہ نمائندگی نہیں کر دی اے اونا لوکانڈے عقید دی نمائندگی کر دی ہے جنہ دا عقیدہ اے آ کے نماز ویچ نبی دا خیال آجے تے نماز ٹوٹ جان دی ہے اونا دی کتاب اے اولی جڑی فارسی دی ویچ لکھی ہے میں اوہ عبارت پڑھنا چاہنا جڑی اس بندے نے لکھی ہے سیرات مستقیم دے مصنف نے لگدائے از وسوس زنا خیال مجامعت زوجہ خود بے ترست صرف امت بسوئے شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت مہا باشن بچندی مرتبہ برطراز برطر از استغراکے در صورت گاؤ و خیرد خود از خیرد خود از کہندہ ہے اے فارسی دی سامنے تو تانو نہیں آئی ہوگی لیکن میں ترجمہ کرنا ماغ کہندہ ہے جی بندہ نماز پڑھتا ہوئے نماز وچ گانا تے گدے دا خوتے دا خیال آجاوے اے خیال چنگا ہے امام الانبیاء دا خیال آجاوے تے اے خیال بیڑا ہے سمجھ آئی کہندہ جی گدے دا تے گان دا خیال آجاوے خوتے کوڑے دا کہندہ خیال آجاوے جنور دا خیال آجاوے نماز بندہ پڑھتا ہوئے تے اینا چیزان دا خیال آجاوے جنوران دا خیال آجاوے تے او بندہ دا او بندہ اے خیال سوچ دا پہا ہے گان دا تے مجدہ یا خوتے دا گدے دا خیال آندا پہا ہے او چنگا ہے لیکن اگر نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال آجاوے تو اے خیال پیڑا ہے دا سو تو صحیح جن دے تصور جن دے خیال حضور دا خیال آجائے او بندہ آکھے جی اے خیال پیڑا ہے مجھ کہاں دا کھوتے گدے دا خیال چنگا ہے دا سو صحیح او بندہ سچا ہو سکتا ہے او بندہ سچا ہو سکتا ہے جن دا عقیدہ اے ہوئے کے نماز دے پیچھے گدے کھوتے دا خیال آجے اے خیال چنگا ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خیال نالوں او بندہ سچا ہو سکتا ہے اے راکھے جی میرا عقیدہ اے جڑا ابو بکر صدیق والا ہے آکھے جی میرا عقیدہ اے جڑا عمر فروغ والا میرا عقیدہ اے جی جڑا حضرت عثمان گنی والا میرا عقیدہ اے جڑا حیتر قرار والا میں کہا نا نا حضرت ابو بکر صدیق دا بھی اے تیرے والا گھن دا عقیدہ نہیں شی حضرت عمر فروغ دا بھی اے عقیدہ نہیں شی حضرت عثمان گنی دا بھی اے عقیدہ نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق تو لے گے آج تک جتنے بھی حضور دے سچے سچے عاشق دا اے عقیدہ عقیدہ تو لے گھت ہے کہ نمازبی دا خیال آجیں نماز جھت جاندی لیکن اگر نبی دا خیال آجیں تو نماز ٹھت جاندی یہ پوچھے جی کیوں کہندہ جی نبی دا خیال آئے کا تعظیم دے واسطے اور نماز پڑھ دے پہیاں اللہ دی نماز پڑھ دے پہیاں اللہ دی یہ سرکار دے والا تو وجہ ہو جائے گی تو شرک ہو جائے گا میں کہہ تیرا عقیدہ میرا امام تکندہ با خدا خدا کا ہے یہی دھر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں پہ ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں میرا امام تکندہ ہے میرے مسلک دا نمائندہ دے ایک اندہ پہ آئے جو مقام فضیلت درجہ اشتہ شرف بندے نو مل دے نے مسلمان نو مل دے نے او بارگاہ مصطفیٰ بھی چوئی آنکے مل دے نے او بارگاہ مصطفیٰ بھی چوئی آنکے مل دے نے اس واسطے ہونسی وخنا اےہا رب دا قرآن بھی فرما دا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قَمَا آمَنَ النَّاسِ اوے لوگو ایمان او میں لے کے آؤ جو میں ایمان لے کے آئے میرے نبی دے صحابہ انہوں نے سی بیک رہے ہیں کہ ایک بندے دا عقیدہ اےہا کہ نماز نبی دا خیال آجائے نماز ٹوٹ جاندی ہے نماز وچہ بولت سیعہ نماز وچہ نبی دا خیال آجائے نماز ٹوٹ جاندی ہے اسی بیک رہے ہیں کہ صحابہ دا بھی عقیدہ اے سی یہ تو صحابہ دا عقیدہ اےہی ہے پھر ملہ سچائے یہ اگر صحابہ دا اے عقیدہ نہیں ہے گا سمجھ لو ملہ جھوٹا ہے ملہ کہنے دا جی نماز نبی دا خیال آجائے نماز گئی دیکھنا ہے ہن صحابہ دا اے عقیدہ ہے جنا قرآن پڑھے تو قرآن والے نبی کلو سبحان اللہ کہنے یار سبحان اللہ کہنے یار جنا قرآن سکھیا تو قرآن والے نبی کلو حدیث سکھی تے حدیث والے نبی کلو شریعت سکھی تے شریعت والے مصطفیٰ کلو جنا نے مصطفیٰ دے سامنے بے کہ اللہ دا قرآن پڑھے آجائے اے عقیدہ اے ہی ہویا کہ نماز نبی دا خیال آجائے تو نماز ٹھٹ جان دیئے تو پھر بابانگے دا ہول بے اے ممبر تے بے کے اپنے بیلیاں دی وسادت نال او دو نمبر پارٹی نو پیغام دوانگا اگر تو اپنے عقیدہ نو صحابہ جیسا عقیدہ اگر یہ نہیں جینا تو کئی نہ ہے میرا عقیدہ ہے اگر اے عقیدہ صحابہ دا ہے تو صحابت کر دویں تو میں اپنے پوری فیملی سمیت اپنے شگیردہ سمیت تیرے عقیدہ نو قبول کرنا گا لیکن اگر تو اپنا عقیدہ صحابہ والا یا اللہ دا قرآن دو یا سونے نبی تے فرمان دو اپنا عقیدہ نار ثابت کر سکیں پھر میں تینو دعوت دماغا آجا اس عقیدے دے سائے دے تھلے جس عقیدے دے تھلے ابو بکر شدیق سن جس عقیدے دے وچ عمر فاروق دیا عظمتہ نظر آن جس عقیدے وچ حیدر قرار دیا شانہ نظر آن جس عقیدے دے سامنے عمر فاروق دے نال نال عثمان گریدیاں بھی عظمتہ نظر آن نان ثابت کر سکیں سننی دا عقیدہ ہوئے جیڑا اللہ دے قرآن تمی ثابتے اور سونے نبی دے فرمان تمی ثابتے آن لے سنت و جماعتہ عقیدہ نص قطیدو ثابتے اس عقیدے نو کوئی بھی رد کر سکدا اس عقیدے نو کوئی بھی رد کر سکدا باقی جتنے بھی عقائدنے سارے زنی ہونگے اپنے خیالات نال اپنی سمجھ دنال بنے ایک سننی دا عقیدہ جڑا یا اللہ دے قرآن تم ثابتے یا سونے نبی دے فرمان تم ثابت مگل کی تھی کہیں دا محل بھی کہیں دا ہے کہ نماز نبی دا خیال آجائے نماز ٹھٹے جاندی ہے ہو بھیڑے ہو اندر آجو بابا جی اندر آجو اندر بھی کوئی نہیں چھیک پیجنہ ہونٹھوڑی دھیر تر نماز نبی دا خیال آجائے نماز بگی جاندی ہے لگی جاندی ہے میں کیا وکھنا ہون صحابہ دا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں کتاب دانا سرح حوالے نوٹ کرو ذرا کتاب دانا بخاری کتاب دانا مسلم کتاب دانا سنن دارمی کتاب دانا ابن ماجا کتاب دانا مطا امام مالک کتاب دانا مزند امام احمد کتاب دانا جام ترمزی ویخ لو لے کے ہاں وہ ساریاں کتابان لے ہاں وہ وقام ہے دنا وقت لگی چاہے کتاب دانا فیرس بخاری شریف جلدہ نمبر ایک صحابہ نمبر ایک سو باٹھ ستاٹھ اٹھاٹھ چھپن اور مسلم شریف صحابہ نمبر دو سو پندرہ ابن ماجدہ صحابہ نمبر ایک سو پچانوے تر جام ترمزی شریف دی دوسری جلد صحابہ نمبر ایک سو کانوے مطا امام ملک صحابہ نمبر ایک سو اٹھارہ سننے دارمی شریف دی بارہ سو حدیث نمبر بارہ سو ستونجا اور مسند امام احمد دی حدیث نمبر چوبی ہزار ایک سو اننجا ہے توجہ سرہ معبد نہ کب نا شباہان اللہ بخاری شریف تھی رٹ لائی رٹ لائی میں کہا جس بخاری تھی وہ بخاری بخاری کہنا ہے کہ تو پڑھنا ہے بخاری بخاری پڑھنی چل آم اے تینو پڑھا ہوا بخاری آم اے تینو اپنے ساتھ لاکل اپنے شیوخ قل بڑھا ہوا اور انہاں دے سامنے بے کے اس سے مصطفیٰ دی روشنی لائے کے پڑھ بخاری پھر ویٹھی تیرا کی داوی اوہی ہوئے گا جڑا حصاب مصطفیٰ والا کی داو سبحان اللہ انہاشت رضی اللہ تعالی انہاشت رضی اللہ تعالی انہاشت رضی اللہ تعالی انہی قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بقر انہی سلی بالناس فی مرد کی فقانا يسلی بهم قال اروتو فوجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسی خفتا فخرجا فا اذا ابو بقر يعم الناس فلما رآه ابو بقر استاخرا فا اشار الیه انکما انتا فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابی بقر انہی لہا جمبگی فقانا ابو بقر انہی سلی بسلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانناس وانناس یسلون بسلات عبیب حضرت اماشہ صدیقہ فرمانیانے میرے سونے نے میرے سونے نے میرے پا جان عبدت ابو بقر صدیق رضی اللہ خوطالہ انہوں نے حکم دیتا اے یو سلیہ بیننا میرے پا جان میرے نبین سلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا اے ابو بقر لوگانو نماز پڑھاو حضور نے حکم دیتا میرے پا جان حضرت ابو بقر صدیق جدو حضور دا حضور جدو بیمار سن او دو حضور نے حکم دیتا حضرت ابو بقر صدیق ابو بقر اپنے پیر بھائیانو نماز پڑھاو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دنے فواجہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیانے طبیعہ تھوڑی جی بہتر ہوئی خفتان حضور نے وکیا میری طبیعہ تھوڑی جی بہتر ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم فخرجا فی ازا یعنمنا میرے حق اپنے گھروں نکلے سوڑا نبی اپنے گھروں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلما رعا ہو ابو بکر حضرت ربا فرما اندینے سوڑا اپنے کرونے کے لئے مسجد بھی لے آیا یعنمناس ابو بکر فی ازا ابو بکر یعنمناس حضرت ابو بکر صدیق لوگانو نماز پہ پڑھان دے ابو بکر صدیق مسلح امامت پچھے حضور دے صحابہ کھلوتے نے پچھے حضور دے صحابہ کھلوتے نے ترکار اپنے کار بچوں آئے مسجد وال اپنے کرون مسجد وال آئے کون فرما دے نے حضرت امام اشاہ صدیقہ فرما دیا نے میرے اببا جانو حکم دیتا حضور نے نماز دا لوگانو نماز پڑھا ہو جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں شئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن تو کاریشان پھر ایک دن حضور نے وکھا کہ میری طبیعت کچھ بہتر ہے حضور مسجد حضور مسجد تشریف لہتہ وکھا کی کہ حضرت ابو بکر صدیق مصطلح امامت نے پچھے لوگ نماز پہ پڑھ دینے حضرت ارواہ بن مشروع دے فرما دینے حضرت ارواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے حضور نماز پہ پڑھ دینے حضور نجا پینا حضور دے خلام نماز پہ پڑھ دینے نماز پڑھان والی جنہی حشتی او دانا ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق لوگانو جماعت خرواندے پہنے جدو حضور آئے تبچھو نال زرہ گوار نال کروے کھنا سوننا آئے جدو حضور نماز ابو بکر نماز پڑھاندے حضور آندے پہنے والمارا راہو ابو بکر کہ دینے جدو حضور آندے پہنے ابو بکر نے سونے نبی نووے خلیا ابو بکر حالتے نماز وچھنے نماز دو پڑھیا وے نماز کھنڈی پڑھ دے پہنے رب دی پڑھ دے پہنے ملائے آدھائے نماز وچھو نبی دا خیال آوے نماز ٹٹ جاندیے حضرت اروہ فرما دینے حضور آندے پہنے ابو بکر مشلد کھلوکے نماز پہ پڑھا نیرے جنہوں حضور آئے راہو ابو بکر ہے حضور نو آندے آن ابو بکر نے وے خلیا حضور نو آندے آن وے خلیا تکی کی تا استاخرہ مسلے تو سیڑتے ہٹ کے مول بی دا کیتا ہے نماز وچھنے بی دا خیال آئے میں کہتے تھے خیال نہیں خیال ہی نہیں روخی بدلیا جا رہے آئے امام مسلے تو پیشاں ہٹ جاوے نماز کسے اور توجہ ہو کسے اور پاسے ہو جاوے نماز ٹٹ جاندی ہے اے دروے خبو بکر صدیق مسلے تینے سونے نبی نو آن دیاوے کہ مسلے تو سیڑتے ہٹ جاندینے استاخرہ سیڑتے ہٹ جاندینے ہٹن لگ دینے فَعَشَارَ عِلَيْهِ عَنْكَ مَا عَلْتَا سونے نبی نے اشارہ کیتا اے ابو بکر مسلے تکھلو تارے اے ابو بکر ہے مسلے تکھلو تارے پھکر ایک مسئلہ ہے اگر بندہ نماز پڑھ دا ہوئے نماز پڑھ دا ہوئے ایسا بندہ لقمہ دے دوے جانہ نماز نہیں پڑھ دا لکمہ نماز تو بار بندہ ہوئے سوجہ ہے ایک بندہ نماز پڑھ دا ہے ایک بندہ نماز نہیں پڑھ دا پیا امام نماز پڑھ دا پیا ہے کسے پھول ہے کھال آ گیا بار علیہ بندہ جانہ نماز سے نہیں ہوگا انہیں دے سڑیا لکمہ امام نے لکمہ لے لیا امام شام دی نماز ختم پچھے مقتدیاں دی بھی ختم کیونکہ انہاں کہتا پچھے ایس امام دے تجھے امام دی نماز ختم مقتدیاں دی بھی ختم حضرت ابوبکر صدیق کتے کھلو تے تو جو درہ مسلح تے حال تے نماز چل کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دے پیسا نہیں نماز چوبارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی چوبارے بخاری دے نفس رے استاخرہ حضرت ابوبکر صدیق نے سوڑے نواندہ ویکھیا مسلح چھڑ دیتا پا اشارہ پا اشارہ علیہی سوڑے نبی نے ابوبکر صدیق نو اشارہ کیتا انکمہ انتا ابوبکر جتے کھلو تایا تھی کھلو تا رہے ابوبکر جتے کھلو تا رہے انہوں نے فکہ دا مسلہ ہے نماز چھڑنے چاہی دی حضور نماز وچ نہیں ابوبکر صدیق نماز وچ نے نماز دی حالت وچ نے حضور نے لکمہ دیتا ہے ابوبکر صدیق نے لکمہ لے لیا میرے آکھا نے نہیں فرمایا آئے ابوبکر نماز پہ پڑھو نہ ہے تیری نماز چھٹ گئی ہے نا نا سوڑے نبی نے نہیں فرمایا بلکہ سوڑے نے کی کی تا سوڑے نے کی کی تا فاجالہ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزا ابی بکر الہ جمبہی سوڑا نبی ابوبکر صدیق نو حکم دے کے نماز مکمل کرندہ حکم دے کے ابوبکر صدیق نو کولا کے بے گئے ابوبکر صدیق نماز پڑھا ان کما ان تاجیتھے ہیں اتنی کلوتا رہتے ہیں ابوبکر صدیق کی تیزن مسندے تھے سوڑے نے وے کے پشانٹ گئے سرکار نے وچھارا کیتا ابوبکر صدیق نماز ٹوٹی مولوی کہندہ خیال آجائے نماز ٹوٹی جاندی ہے نہیں سمجھے دوسری نہیں سمجھے مولوی کہندہ خیال آجائے نماز ٹوٹی جاندی ہے میں خید کرتے خیال نہیں بلکہ چہرہ ہی رکھے یار وَلے ہو گیا تصور بھی یار وَلے اکھا بھی یار وَلے دل بھی یار وَلے من بھی یار وَلے تنبی یار وَلے سونا ابوبکر کو صدیق دے کول پہ گیا سونے دی معید وچھ ابوبکر نے نماز پڑی وَلنَّاسُ يُسَلُّونَ بِسَلَاةِ عَبُوبَقْرِ سارے لوگوں نے ابوبکر صدیق دی معید نماز پڑی ابوبکر نے سونے دی معید سرکارت نماز پڑی سرکارت نماز پڑی سرکارت بیچے ساں لیکن بخاردی لفظ نے فکان ابوبکر یُسَلِّ بِسَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلنَّاسُ يُسَلُّونَ بِسَلَاةِ عَبُوبَقْرِ سونے نے ابوبکر نے نماز پڑی رسول اللہ دی پیچھے اور رسول اللہ دے غلام ابوبکر غلامہ نے پیچھے نماز پڑی ابوبکر صدیق دے پیچھے نماز پچھے نبی دا خیال آوے نماز تُٹ گئی نماز گئی میں خیال لے سارے صحابہ حضرت عربہ فرماندے نے سونے آئے آئے مسجد بچھے آئے فَلَمْ مَرَا غُو ابوبکر سونے نو آن داؤ ابوبکر نے بکھیا غور نہ کرو ذرا توجہ کرو جس ورے حضور شریف لیا ہے ابوبکر صدیق دے سونے نوی خدا پیاسی آئے حضرت عربہ کی در بکھیا پیاسی آئے اس تاخرہ جملے نے بخاری دے حضرت عربہ فرماندے لی اس تاخرہ ابوبکر صدیق مسلط پیٹھتے آئے گے مطلب کی کہ حضرت عربہ دا عقیدہ ویخدے ہونگے قدی سونے والوں قدی ابوبکر صدیق والوں تکہیں دے ہونگے ویخدے ہوسور دے غلام بھی ہوسور بلوں ہونگے تکہیں دے ہونگے دل دل چکہ دی ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ جاوے سوڑا مسلطے آ جاوے ایک نظر ابوبکر صدیق والے ایک نظر ابوبکر صدیق دے آقا والے حضرت عربہ فرما دینے میں اسی ویخدے پہیا اس تاخرہ حضرت ابوبکر صدیق دے اب سلط سہتے ہٹ گئے سونے نے فرمایا اے ابوبکر اٹھے کھلو تا رہے جتے تو کھلو تا ہے ابوبکر صدیق کھلو گئے فجانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبیب بکر حضرت ابوبکر صدیق دے پہلو بچ چلے گئے فقانہ ابوبکر یسلی بسلات رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناسو یسلونا بسلات ابوبکر حضرت گنام ابوبکر نے حضرت مئیت نماز پڑی تے لوگا نے ابوبکر دی مئیت وچ نماز پڑی نماز پڑی پتہ کی چلے آپ آج ہی تے خوش کی سمت ہونے ہیں کہ ساڑھے تصور چکے خیال جو مدینے والا آجائے مولوی کہنے ہیں میرے خیال جائے تو نماز ٹوٹے جاندی میں تیری ٹوٹے جاندی ہوئے گی ساڑھی تو نہیں ٹوٹے دی پھر بیکھو نماز پڑھتا ہوئے نماز پڑھتا ہوئے پورا قرآن پورا قرآن سامنے رکھ لے پورے قرآن دی کسے ایک آیت اے نہیں نکلیا لکھیا بلکہ کتھو پتہ چلے گا پتہ لگے گا اے بھی پتہ چلے گا سونا کی میں پردازی مطیمے والا رکو کی میں کردازی سونا کی آم کی میں کردازی بندہ جنابیلی تقبیر تحریم قویب تے جنابیلی خیال آئے گا آمینہ دلال میں کرے گا جدو قیام کی تا پتہ چلے پتہ کی چلے گا خیال کی تر جائے گا سونا کی آم کی میں کردازی جدو بندہ رکھو چلے گا خیال تھی آئے گا سونا رکھو کی میں کردازی جدو بندہ سجدے وچ جاوے خیال تھی آئے گا آمینہ دلال سجدہ کی میں کردازی خیال تھی آئے گا خیال تھی آئے گا خیال تھی آئے گا گرمی ہوئے پھول گرمی ہوئے پھول پکھا چلتا ہوئے یا باند ہوئے جس پکھے دے تھلے کلوتا ہے جندے سامنے لگیا ہوئے گا انہوں پتہ چل جائے گا جس پکھے دے کول تھلے میں کھلوتا ہاں اے پکھا فلانے بندے نے دیتا ہے خیال آئے گا جلاز میں آئے گا تصور بھی آئے گا جلاز میں آئے گا میں کیا تیرا کی دائے بے نماز وچ نبی دا خیال آ جاوے نماز ٹٹ جا دیئے لے صحاب دا کی دا کیئے کہیں جنے نماز ہوئے جیڑی عشق مصطفیہ وچ بھی پڑی جاوے تصور مصطفیہ وچ بھی پڑی جاوے اندرہ گوھر کرنا ہے رب بھی فرمان دا ہے صحاب دا کی دا ہے صحاب دا ایمان ہے رب بھی کہیں دا ہے میں ایمان اوئی قبول کریں گا جیڑا ایمان میرے نبی دے صحابہ وڑگا ہوئے گا تصحاب دا ایمان کی میں دا ہے رب دا قرآن تیرا تی میرا خال کی لان فرمان دا پیائے وَإِزَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُ کَمَا رب فرمان دا ہے اوئے لوگوں اوئے ایمان لے کے آوو جیوے ایمان میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے صحابہ دا قیدہ کور یہ کہیں نماز نبی دا خیال آجت ہے نماز دنیا تو اڑا قیدہ ہے کہ نماز نبی دا خیال آجت ہے نماز تو اڑا قیدہ ہے پھر مبارک مواد ہے مستحق کو پھر اپنی قسمت ناز کرو تو اڑا کی دعاوے جیڑا ابو وکر صدیق دا ہے تو اڑا کی دعاوے جیڑا اکلا کموں پہ چوبی ہزار حضورت صحابہ دا ہے تو اڑا کی دعاوے جیڑا داتا گنج بکشالی حجویری دا ہے تو اڑا کی دعاوے جیڑا پیرانے پیر دا ہے دوسری حدیث بخاری شریف کتاب نمبر ایک بخاری پہلے ہی ہے بخاری شریف دوسری کتاب مسلم شریف تیسری ابو دعاو شریف چوتھی جامع ترمزی شریف پنجویں ابن ماجہ چھویں سننے دارمی اے پنجا کتابان دے اندر مختل فاظ دنال آئی جگل ہون روایت بیان کرنگا لکھی حضرت زہری آپ فرماندے نے مینو خبر دیتی حضرت انس بن مالک نے مینو دا سیاہ انس بن مالک نے انس بن مالک دا طرح تعارف کران دے ہیں کی کہندے ہیں کہندے ہیں حضرت زہری فرماندے ہیں حضرت زہری انس بن مالک نے دسیاہ حضرت زہری فرماندے ہیں مینو انس بن مالک نے دسیاہ اید سے انعبا بقر یسل لگو فی وجع نبی صل اللہ علیہ وسلم theory اللہ رہ ان سالان �af صل اللہ اللہ علیہ وسلم انس بن ملک عکم ورکتو مصحف صاحب نسل بصم اید خمر من صاحب انتفتنا من الفرعی برویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنکس عبوبقرن علا آکبائی لیاسل الصفہ وعنلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجن علی الصلاة فا اشارہ لینا النبی والعتم سلاتکم و ارغی سطرہ فتوفیہ من یومی گی فرماندے کی نے کہ انہیں منو انس بن مالک نزیزیا کہ نبی فان صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابوبقر صدیق ایک دن نماز پڑھا دے پیسا کہ دوں جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار سن او بیماری جس تے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زاری دنیا تو پڑھا ہو گیا فرماندے نے ازاق بیماری دے حضرت ابوبقر صدیق نماز پڑھا دے رہے ایک دن کی ہویا پیر شریف دا دین سی حتی ازاقانہ یوم الاسنین فرماندے نے پیر دا دینے حضرت انس بن مالک فرماندے پہنے حضرت زوری روایت کر دینے کہنے نے پیر شریف دا دینے وہ ہم صفوف ان فیس صلات اصلاح صفہ بن لیا نماز واسطے صفہ بن لیا نماز واسطے اصلاح صفہ بن لیا نماز شروع کر لگے ادھر نماز شروع کی تی پاکشفن نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم بھی سترہ تل بھی سترہ لحجراتی سوڑے نبی نے اپنے حجرے دا پردہ سیرت کی تا سوڑے نبی نے ساڑے والا مکھیا وہاں ہوا قائمہ سوڑا کھلو تا یا اے کان نا وجہا ہو اور کتو موسحفن سوڑے دا چہرہ اے دا سوڑا اے جی میں قرآن دے برکے دے فرمادین سونے دا سوڑا اے دا چہرہ سوڑا اسی نماز چاہنے سونے نے اپنا کرکی دا اپنے پردہ سیرتے تھا بھکا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ لحجراتی حضور نے اپنے حجرے دا پردہ سیرتے کی تا پیان ضروری لہی نا ساڑے الویکھیا اور میں جو اپنے تیانے لگا میں نے کون کون کو نویکھ دا میں نے پتا چلے گا نہیں پتہ چلے گا جنہی دیر تک میں ویکھن والے نو ویکھنا لوا او کتر ویکھ دا پیا حضورتہ صحابی فرمان دا یا نظر علی نا سوڑا ساڑے والوے دا میں نو کہن دیو حضورتہ صحابی کہن دا مطلبے یا میری محبت آنی سوڑے لے صحابی کہن دے اسی سوڑے نو گینے سوڑا ساڑے نو گینے سوڑا ساڑے نا اسی کھلو تے کتے ہیں مسجد تے حال تے نماز بے چاہتے بھئی گورنل بے کھیا پتہ چلے ہیں نا کہ دا سوڑا سوڑا چہرہ مبارک ہیں جی لگتا جو میں قرآن دے برکے نے پھر جو میری محبت آسی تے اے ہی کھوانگے صحابی کہن دے آنگے وَدْدُوْغَا مُکْرَا وَلْ لَیْلَ زُولَفْ وَدْدُوْغَا مُکْرَا وَلْ لَیْلَ زُولَفْ مَازَا قِدْدَا قَجْلَا مَازَا قِدَا قَجْلَا مَازَا قَجْلَا 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 قُرَا آئَیَا ہے تَبатьсяُ مَرَى آقَانْہِ فَرْمَا آئِا ہے تَبَسُوُ مَنِسَا نَاولَا قَجْلَا سوڑا خوشی ہویا یدحا کو سوڑا سانووے کے مسکر آیا وہاں مانا سان سوچیا کہ ہون سوڑا خرنمال پناہ نواسیان لگے نہیں انتا تینا من الفرحی بے رویا تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوڑا نساٹھوں اللہ بے کہا تی اسی خوشی نال مصطفیٰ دے چہرنو بے کہا کیڑے چہرنو جگر توڑی محبت ہے میاں صاحب تھی زمانے نکل کر لیا سوڑا چہر دی حضور میاں صاحب بولے آپ فرما دنے سوڑا جنالوں سوڑا جنالوں انورانی مطا تی نظر نکیتی جاوے جے پتھر دل وے آلا دیکھے تے اکنیوں پانی آوے ارد وچوں حسن سجن دا پردہ کھولن بالا سیرت وچ جمال سائیدہ او دشدہ خو بہو ڈالا شعبا موسیقی مسلط کھلو تاو بھئی امام قدیت در قدیت در قدیت در قدیت در کر دے رہے پوری نماز ہے ایسی کی سلوک کرنگا چل بھئی اللہ دی سکر دو جی کیوں بھئی عملے کسیر ہے عملے کسیر ہے نماز ٹھٹ جاندی ہے صحابہ فرمان دے ابو بکر صدیق پیچھے آگے پر ناتا سا ابو بکرن اللہ کی بھئی پیچھے پیچھے پیر واپس آگے اسی کی سمجھا کہ حضور صاحب بچاند کے نماز پڑھاؤں گے وانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجوں میں صلات نبی نماز تو باہر نہیں باہروں سرکار میں اشارہ کتابہ اشارہ علینا نانا ایڈی ٹیلی سبان اللہ تنہینا تو انہوں کی پتہ اللہ تنہیو کنی محنت ہوں دیئے کہ صرف اے آگے ساڑھے بندیاں نو سنیاں نو کو یہ نہ کھوے جی تو ہڑا کیتا خراب ہے میں کیا سننی دکے بھی چھوڑتا کھوے اور جیڑا ساڑا کیتا ہے اوہ اللہ دے قرآن تو ہی ثابت ہے سوڑے نبی دے فرمان تو ہی ثابت ہے ڈٹ کے کیا نعرہ لائے گو حضورتی عزبہ دا بھی اپنے عقیدے دا بھی اپنے دفعہ دا بھی صحابہ دا بھی اہلہ پہ دا بھی اور اللہ دے ولیاں دا بھی یتیمہ علاقیدہ نہیں ہے گا بیوہ علاقیدہ نہیں ہے گا ساڑا کیدہ سائیہ خزمہ علاقیدہ ہے ہماندہ نے فہ شہر آلہینہ سونن ساڑھے علاقیدہ کئی بندیاں سے نے در زبان تو نانا بولیے پر نو سمجھ نہیں ہوں دی ہماندہ ہے نہیں ہوں دی حضورتی غلام حضرت عزبین مالک فرماندہ نے پہ اشارہ ہی لئینا سونے نے اشارہ کیتا ہسی سونے دے اشارہ نو سمجھ گئے میں کہنا وہ جڑا قرآن پڑھ کے بھی کملا دا کملا روے جڑا حدیث پڑھ کے بھی کملا دا کملا روے سمجھ لوگ مکرم پوئی آئیے بد بخات ہے جڑا بد بخات ہے مقدرہ چھو ہدایت نہیں جن دے مقدرہ چھو ہدایت او بد بخت نہیں سرکار نے کی فرمائی اپنی نماز نمکمل کر لو تو ہڑی نماز ٹوٹی نہیں اپنی اسے نماز نمکمل کر لو تو پھر دیکھو جنہی دیر تک سونا پردہ زیادہ سونے نے اٹھا ہے یعنی صحابہ کہنے ہزی ویخدہ ہی رہے ہیں وہ ارخی وہ ارخل ست رہتا سونے نے پردہ پھر دھلے سڑھ دیتا سونے نے پھر پردہ تے صحابہ نے پردہ تیرے کہ تو بریگ جی اور بھی گالے مسجد ایسی بار پاس سلالوں کے سرکار دا ہوگا مبارک جی تو سرکار نے پردہ اینجی چکیا ہوئے گا کہ دیشیتی تنی نہ پتہ لگی جانتا کہ پردہ چکیا گیا ہے مطلب کی نماز ابو بکر صدیق تے پیچھے سا ہوا پڑتے پیسن تے نظر کی تیزی ہاں ہاں نہیں شمجھے نظر مصطفہ دے اجرے والے تے صحابہ نزاز دیتا ساڑھی نماز ہوئی ہے جی ڈی بارگاہ مصطفہ بچوں کیا ہوئے جی تو آٹی محبت ہے سجدیاں چھ رابنی لبنا بارگاہ مصطفہ چھو بغیر تے سلطان اللہ عارفین تو پوچھلیے راب قدو لبنا ہے تے کتھو لبنا ہے تے کندی راج جائیے تے لبنا ہے جی محبتنا بولو سبحان اللہ تمہیں پڑھا حضرت سلطان باؤر مطلعہ دالال ہاں فرما دینے اندر ویچے نماز ساڑھی ایک سہ جان نتیوے ہونا لکیام رکھو سجون کرتا قرار پڑیوے اے دل اے دل جہاں فراکو سڑدہ دم مرے نہ جیوے ہو سجارہ سجارہ محمد وعالا جس وچ رب لبیر ہو ہو چلو جی اس تو بات کے بھی چلو جی اس تو بات کے اگری جڑی ہے دی اسے ہو بھی جڑی جڑی میں کتاب ہاں پہلے دستے انہوں نے بھی چھوئیے حضرت ابی ابو مامر صدی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے قلنان لخباب ساندھون دستے حضرت خباب نے اکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکاو فی زہری والاسری اسیوں نے قلو پچھیا اسونا نبی زہور تھے اسر دے ٹیم نماز دے وقت کی رات کردے سن قالتو دے نفرمین نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کردے سن زہور دی نماز دے ٹیمی دے اثر دی نماز دے ٹیمی کہنے دے نسی پچھیا بے ماں کون تم تا دے فونہ زہا کا تو انہوں کے میں پتا چلتا جی کہ سونا کی رات کردہ پیا